بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کیا جائے گا ان ترمیم کے ذریعے ایک تو نگران سیٹ اپ ہے اس کو امپاور کیا جا رہا ہے یعنی کہ جو نگران حکومت بنے گی اسے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے جو 230 سیکشن 2A ہے امپاور کیا جائے گا اضافی اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ دیگر ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مہایدے کر سکے گی اور ملکی معیشت میں جو بیتری کی فیصلے ہیں وہ بھی کرنے کی اس کے پاس اختیارات ہوں گے پھر اس کے علاوہ جو مجویزہ ترمیم ہے اس میں پریزائڈنگ آفیسر انتخابی نتیجہ فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا اور حتمی نتیجے کی تصویر بنا کر ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا پریزائڈنگ آفیسر پھر جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے وہاں فیزیکلی پریزائڈنگ آفیسر جو اصل نتیجہ ہے وہ پہنچانے کا پابند ہوگا اس کے علاوہ امیدوار ساٹھ روز پر قومی سمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف لینے کی پابندی اس پر آئید ہوگی حرف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور کی جائے گی سینٹ اور ٹیکنو کیٹ کی نشست پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ بیس سالہ تجربہ بھی درکار ہوگا فیفٹی فور چون مجوزہ ترمیم ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انہیں منظور کیا جائے گا اور پھر الیکشن ایک دوہزار تئیس کا یہ حصہ بن جائیں گی اہم ترمیم ہے بلخصوص نگران سیکٹ اپ کے حوالے سے اس پرسپیکٹیو میں ہم گفتو کریں گے ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پرائیمیسر شباز شریف صاحب چاہے وہ کل تقریر کر رہے تھے تقریب سے یا آج دیرہ سبین خان میں وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت مشکل معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان مشکل معاشی حالات میں جو موجودہ اتحادی حکومت ہے انہوں نے اپنا پولٹیکل کیپٹل دعو پر لگایا اور ریاست کو بچایا آج انہوں نے کہا کہ ڈیفولٹ سے پاکستان کو ہونے سے بچایا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جاتا تو ایز اے پرائم منسٹر ان کا ہی کہنا تھا کہ یہ دھبا ہمیشہ ان کے ماتھے پر رہتا اور اس کے بڑے گریف کونسکونسز ہوتے ایل سیز لیٹر آف کریڈٹ وہ بند ہو جاتی کوئی انٹرنیشنل بینک اس کو نہ لیتا اور دیگر اس میں جو انفلیشن ہے اس کی سپائک بہت زیادہ ہوتی ان تمام جو صورتحال ہے جو حقائق ہیں ان کے تناظر میں آج ہم گفتو کریں گے تین ممتاز شخصیت میرے ساتھ شریک گفتو گوہن کا تارہ ہوا آپ سے کرے دیتے ہیں علی گوھر بلوز صاحب ممبر قومی اسمبلی ہے مسئلی نواز سے آپ کا تعلق ہے ممبر قومی اسمبلی آپ کا بہت شکریہ علی گوھر بلوز صاحب ہمارے سے درشیس کر رہے ہیں شوکت پراچہ صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں انیلسٹ ہیں آپ کا بہت شکریہ ہمارے سے درشیس کر رہے ہیں دکٹر شازیہ سمرو صاحب ممبر قومی اسمبلی ہے پارلیمانی سیکٹری ہے پیپرز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے دکٹر شازیہ سمرو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پرگام دستک لیے وقت نکالا میں گفتو گاغاز علی گوھر بلوز صاحب سر آپ سے کروں گا نگران سیٹ اپ کی آلیس علی گوھر بلوز صاحب بہت بات ہو رہی ہے کہ انہیں اضافی اختیارات دیے جا رہی ہیں اور جیسے میں نے کہا جو سیکشن ٹو تھرٹی ٹو اے ہے اس میں ترمیم سجسٹڈ ہے تجویز ہے اس سے یہ ڈے ٹو ڈے افیر کے علاوہ جو مہائدات ہیں وہ کرنے کا بھی اختیار حاصل ہو جائے گا اس حوالے سے آپ کی کیا رہے آپ سمجھتے ہیں وقت کی ضرورت ہے یا کیا وجہ ہے اس کی کہ اختیارات دیے جا رہی ہیں کیونکہ رضا رحمانی صاحب نے کہتا کلامی معذرت اس کے خلاف گفتوکوں کی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات میں سب سے آپ کی آخر والی بات کو پہلے جواب دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے ترمیم کے اوپر جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا ان کا اختلاف جو تھا وہ اس بات سے تھا کہ جو ایجنڈا تھا وہ ڈیلیور نہیں ہوا پراپرلی میمبران کے پاس لہذا انہیں وہ ترمیم جو ہے وہ مطلب ہے پڑھنے کا یا سٹیڈی کرنے کا موقع نہیں ملا دوسری بات یہ ہے جو یہ ترمیم لائی جا رہی ہیں ایک چیز بڑی کلیر کرنے والی ہے کہ یہ وہ ترمیم ہیں جو اب سے نہیں جو پچھلے پورے پانچ سال سے ہماری نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں ان میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ایک نہیں ان کے اوپر بے بہا ملٹنگز یکا یک نہیں آئی نہیں نہیں یکا یک نہیں یہ یہ چیز کلیر کرنے والی ہے لیکن نگران حکومت کی احتیارات اور اور میں اس طرح بھی آ رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جتنی بھی پلیٹیکل پارٹیز ہیں پیپرز پارٹی مسلم لیگ نون جے یو آئی اور ہماری ایم کیو ایم اور دیگر جتنی پلیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس ہاؤس میں ہیں یا اس ہاؤس میں تھیں تو وہ تمام کی نمائندگی اس کمیٹی میں تھی جس نے یہ تجاوید اور ترمیم جو ہیں وہ فائنل کی اوکی الیکشن فارم کمیٹی تھی الیکشن فارم کمیٹی تھی اور خاص طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مطلب کچھ ترمیم بہت ضروری تھی جس کے لیے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تھا کہ یہ ترمیم کی جائیں اس کے بغیر ہم شفاف الیکشن کروانا ہمارے لیے مشکل ہے اوکی یکا یکائی ہیں یہ نہیں ہیں ہاں ایجنڈا اگر پروپر ڈیلیور نہیں ہوا تو وہ آج ظاہر سرکولیٹ ہو جائے گا اور کل یہ پاس ہو جائے گی اور یقینی طور پر میرا خیال ہے کہ چونکہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی ایم کیو ایم تمام کے اراکین ایدہ میمبر میں اس کمیٹی کے میمبر نہیں تھا لیکن یہ تمام ان تمام پارٹیز کی مائندگی ہے بقیدہ اور لہذا یہ تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اتفاق رائے سے اور اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے اور اس کی اشتر ضرورت تھی ہاں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نگران حکومت کو اخترار دیے جا رہے ہیں چونکہ ابھی میں نے تو جا کر وہ ترمیم کو سٹیڈی کرنا ہے ظاہر ہے کہ کل سیشن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جن مشکل حالات میں ہم نے عدم اعتماد کیا اس کے بعد حکومت کو سنبھالا جتنے بڑے چیلنجز ہیں جو کہ اور ان پالیسیز کا آگے تسلسل چلنا کتنا پاکستان کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ہمیں نگران حکومت کو کچھ نہ کچھ اختیارات ضرور دینے پڑیں گے اگر ہم اختیار نہیں دیں گے تو آئی ایم ایف کی چیزیں باقی معاملات ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تین اقصالت انہوں نے بنائی نا ابھی تو ایک آئی ہے ابھی ایک پہلی آئی ہے ابھی دوسری نگران گورنمنٹ کو ملنی ہے تیسری جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ اس پر کوئیسن ہے میرا پھر میں شوقت پراچھ سکتا جاؤں گا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ترمیم نہیں کی جاتی ضروری اختیارات نہیں دی جاتے ترمیم کے زیر نگران حکومت کو تو جو ڈے ٹو ڈے آفیر ہے اس میں ہی آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہوا گئی نا یہ نہیں چلایا جا سکتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ان پالیسیز کے تسلسل کے لیے کچھ ترمیم ضروری ہیں ضروری اور ان کو کسی حد تک اختیار دینا ضروری ہے وہ اسی حد تک دیا جائے گا جو جس کی مطلب ہے کہ وقت اور ضرورت تقاضہ کرتا ہے تقاضہ کرتا ہے شوقت پراچھ ساہب آپ کی سر کے آرے والے سے جو ایکسپلینیشن علی گور بلو صاحب نے بتائی کہ یہ ایک لیکشن ریفارمز کمیٹی تھی جسے میرے خلال میں غالباً پی ٹی آئی بھی حصہ رہی ہے سیلٹر موسین عزیز صاحب کل کامران مرتضی صاحب ہمارے شو میں تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے عرقین بھی شامل تھے اور یہ ترمیم جو ہیں یہ جو لیکونس ہمارے الیکٹرول سسٹم میں اس کو پلگ کرنے کے لیے کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے کہا تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اختیارات ہمیں دینا ہوگا یہ پرائیم میسٹر شباشید صاحب بھی بات کریں کہ اب ڈے ٹو ڈے افیر سے معاملات نہیں چل سکتے یور ٹیک سر تینکو ویری مچ علی گوھر خان بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جا کے وہ ترمیم سٹیڈی کریں گے جس خاص ترمیم کی آپ بات کریں میں آپ کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے اچھا آپ کے پس ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں 2A جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں 230 section کا 230 کا 2A subsection 1 and 2 shall not apply whenever circumstances exist which render it expedient for the caretakers government to take such actions or decisions necessary for the purposes of protection of economic interests of pakistan dealing with bilateral and multilateral agreements with the international institutions and the foreign governments including continuation and conclusion of projects initiated under the public-private partnership authority act okay dousra act the inter-governmental commercial transactions act and third is the privatization commission ordinance جو amendment کی جا رہی ہیں basically جیسے انہوں نے فرمایا درست فرمایا کہ economic جہاں بھی کہہ رہے ہیں پرائمیسٹر کا حوالہ دے رہے ہیں جو economic policy ہے اس کی continuation انیویشن میں جیسے فرس کیا پرائمیسٹر کیا جا رہا ہے کہ اس کو سٹین تھن کیا جا رہا ہے یعنی جو ائرپورٹس یا دیگر چیزیں آؤٹسورس ہو رہی ہیں وہ کہیں رول بیک نہ ہو جائیں دوسرا بالکل درست ہے کہ senator محسن عزیز صاحب بھی تھے لیکن اس سے بڑھ کر جو پی ٹی آئی کے مائرے قانون آئین ہیں بیرسٹر senator سید علی زفر صاحب جو کہ سینیٹ کی standing committee for law and justice کے chairman بھی ہیں وہ وہ بھی اس committee کا حصہ ہیں دیگر کے علاوہ اور سب لوگ کہتے تھے کہ reform ہونا چاہیئے اب اس particular نقطے پہ پتہ نہیں کل کیا اعتراض آئیں یا نہ آئیں کیونکہ آج جس طرح سے بھیڑیا کہا گیا یا کچرہ کہا گیا تو آپ کا سوال valid ہے کہ کل یہ approve ہو جائے گی approve دیکھیں جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس numbers ہیں پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ایک قانون صدر صاحب نے واپس بھیجا تھا پھر وہ assembly نے پاس کیا جو کہ ابھی سپریم کورٹ کے انڈر وہ still حکم امتناء نہیں حکم امتناء کے بعد والا جو قانون بنا تھا وہ واپس آ گیا تھا صدر کی طرف سے لیکن اس کے بعد اس کو دوسرے قانون کو حکم امتناء نہیں ملا وہ کونسا قانون ہے بھلا جو review of judgment کی میں بات کروں جو law بنا لیکن وہ challenge ہوا اور وہ ذیر سماعت ضرور ہے ضرورت تو ہے دیکھیں نا یہ جو reform ہوئی تھی election commission میں election act بنا 2017 پہلے قانون سازی کر کے اس section 57 میں amendment کی گئی یعنی کہ election کی تاریخ دینے کا اختیار صدر یا governor سے لے کر election commission of پاکستان کے سپورت کیا گیا تو پہلے بھی ایک باقیدہ قانون سازی کے ذریعے اس section 57 کو amendment کیا گیا اب یہ 230 2A اس میں آ رہا ہے section 230 میں 2A amendment آ رہی ہے excuse me جس جن حالات میں معاشی حالات میں financial situation سے پاکستان گزرتا رہا ہے یا گزر رہا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ policyوں کا تسلسل ہو اور اس کو اگر یہ legislative protection مل رہی ہے تو میں تو اس کو welcome کروں گا کیونکہ اور اب ان commitment کو عملی جام پہنایا جا رہا ہے ڈاکٹر سازیہ صاحبہ کیا موقف ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایز جماعت دیکھیں صحیح بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پاکستان اور پاکستان کا مستقم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جب تک ہماری یونٹی نہیں ہوگی باہر سے پہلے ہی ہمارے اندر دشمن اتنے بنے ہوئے ہیں آپ نے نو میں کا واقعہ دیکھا کہ ہمیں باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑی تو جو اگر ہماری یونٹی نہیں ہوئی تو جو دشمن باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہ ریفارمز کر کے جو آپ کو پتا ہے کہ کیٹیکر گورنمنٹ ایز ایڈمی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس اتنے پاورز نہیں ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کو آگے جا کے کوئی ایسے پریشانی نہ ہو تو ہم اگر ان کو پاور دے کے جائیں گے تو آگے آنے والی جو حکومت ہوگی اس کے لیے بھی آسانیہ پیدا ہوں گے دیکھ کچھ شکوک و شبات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اختیارات ملتے ہیں تو کیا بروقت الیکشن ہوں گے دیکھیں یہ دونوں چیزیں کیا طویل بھی ہو سکتی ہے انہتی انہی غران حکومت جو خرچات دیکھیں یہ تو دیکھیں اس طرح سے فیک نیوز تو بہت چل رہی ہے نا تو ہم ان کو مس انفرمیشن یا ڈس انفرمیشن میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کوئی بھی چیز جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہم اس چیز کو بچانے کے لیے کہ کیا ٹیک گورنمنٹ جو ہے وہ پرابلمز میں نہ آئے تاکہ ان کے پاس پاورز ہوں گے تو بروقت وہ ڈسیزن بھی لے سکتی ہے انٹرنیشنل کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر آنے والے وقت میں جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو علی گور بلوت صاحب صاحب کل گفتگو ہم نے بھی کی ویسے تو مریم اورنگ زیر حکومت پاکستان کی ترجمان انہوں نے کہا کہ جو نگران وزیرعظم ہے اس کا فیصلہ وزیرعظم پاکستان محمد شباشریز صاحب اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اور جو آئین میں طریقہ کا درج ہے اس کے مطابق اعلان کریں گے لیڈر آف دی آپوزیشن سے بھی مشاورت ہوگی لیکن سر سینیٹر عساق دار صاحب جو وزیر خزان ہے ان کا نام بھی سامنے آیا ہے کیا یہ تجویز زیر غور ہے یا اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خبروں کی حد تک ہی ہیں اور اس میں ابھی تک یہ کہنا کہ یہ فلان ڈسکس ہو رہی ہے چونکہ وہ جو چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے آپس میں بامی طور پر ڈسکس ہو رہی ہے لون لیک کے اندر یہ ہے اور ان کے علاوہ کسی بندے کو بھی یہ نہیں پتا کہ کن کن لوگوں کے نام ڈسکس ہو رہے ہیں اس پر کیا سرائیاں ضرور کی جاری ہیں لیکن بائی ان لات میں ایک چیز آپ کے پروگرام کی وساطت سے ضرور مطلب ہے کہ کرنا چاہوں گا کہ بے شمار ہمارے اردگرد کے ممالک ہیں جہاں پر نگران حکومتیں بننے کا رواج ہی نہیں ہے انڈیا میں نہیں ہے جو انڈیا میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے اور کئی موجودہ حکومت بلکہ میرے حال ہے زیادہ تار ممالک میں نہیں ہے اور جب سے یہ سسٹم رائج ہوا ہے اور بلکہ جو بھی نگران حکومت بنتی ہے پھر اس پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں تو اگر اس طرح سے اگر تمام سیاسی پارٹی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی صرف شباز شریف صاحب یا راجہ ریاض صاحب کی مشاورت کے بعد کسی بندے کو لگا دیا جائے چاہے وہ نون سے ہوں چاہے وہ پیورٹ پارٹی سے ہوں جس طرح کہ ہمارے جس خاص طور پر جن گمبیر حالات سے موشی طور پر ہمارے ملک گزر رہا ہے یا جس سے ہم ایک بہرانی کیفیت سے تھوڑا سا بھی باہر نکلے ہیں اس کے لیے ان چیزوں کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے بہتری لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا کہ نگران وزیراعظم کون ہو تاکہ ان چیزوں کا تسلسل کیس طرح جاری رہے گا اور ان میں بہتری کیس طرح سے لائی جائے گی آپ نے یہ دیکھا کہ ان آئی ایم ایف کے معاہدے کرنے کے لیے جو کہ ایک ٹائم تھا جس وقت چیئرمن پیٹی آئی نے یہ کیا تھا سارا پروگرام سٹارٹ آئی ایم ایف کا تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے نہ صرف سب سے بڑے کردے لیے بلکہ بڑی بھیانک شرائط پر لیے اس وقت پاکستان کی معاشی علاوات اس طرح کے نہیں تھے لیکن اس کے بعد جاتی دفعہ خود ہی کہہ کے گئے میں تو برندی اس رنگے بچھا کے جا رہا ہوں پھر جس طرح سے ان کے وزیر خزانہ نے جو کیا تھا حکومت ختم ہونے کے بعد وہ صبائی وزیر خزانہ کو ادایات دی تو سیاست کے لیے آپ کس کس چیز کو آپ کے طرح اس کانٹیکس میں نگران وزیر آزم کا چناؤ بہت بہت اہم ہے اور خاص طور پر جتنے بھی اتحادی ہیں یا جتنے سٹیک اوڈرز ہیں ان کی مشابرت کے بعد اگر کوئی اچھا فیصلہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی اتراب نہیں پرانچہ سب آپ کے پاس خبر کیا ہے سر میرے پاس خبر ہوتی تو میں آج ٹیلویجن پر بریک کر چکا ہوں چلیں آج روایت کو توڑے کیونکہ مجھے سیلری آج ٹیلویجن سے ملتی ہے پی ٹی وی سے نہیں ملتی تجزیہ کیا چلیں علی گوھر خان صاحب نے بڑی بڑی صحیح بات کی ایمانداری کی بات کی کہ نیچے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہی جو ہے فیصلے کر رہے ہیں تو یہ نام جو میڈیا میں زہرے گردے شاہر سنیں نا اب سنیں نا وہی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ٹاپ لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب آسف علی درداری صاحب وہ جو دبائی میٹنگ ہوئی ہے بہت سارے ان کے کولیگ کہتے ہیں کہ جی وہ میٹنگ نہیں ہوئی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس بات پر مولونا فضل الرحمن صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کیسے ڈینائی کریں گے کہ نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کل تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور ان کی پارٹی سے کہہ رہے تھے اب دوسری بات میں ضرور اس پہ کومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو نگران والی بات ہے دیکھیں اس ملک میں ہمیشہ ایک الزام دیا جاتا رہا ملک مراج خالد سے لے کے اور دو آزار دو تک الیکشن جو ہوئے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے وہ دھاندلی کرواتی ہے تو اٹھارویں ترمیم میں یہ سوچا گیا تھا بڑے غور سے کہ کوئی ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو غیر جانب دار ہوں جو اپنا انٹریسٹ نہ رکھتے ہیں اور اس میں بہت ساری کنڈیشن بھی لگائے گئیں نگران کہ ان کے گھر کا نہ صرف وہ الیکشن نہیں لڑیں گے ان کے گھر کا بھی کوئی فرد نہیں الیکشن لڑے گا اور وہ اس کو آئینی تحفظ دیا گیا ٹو ٹو فور آرٹیکل میں اور ٹو ٹو فور اے آرٹیکل میں ٹیک ہے جہاں اب ڈار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم آپ کے پچھلے کوئیسن کے تناظر میں اس کو دیکھیں کہ اس اکنومک پالیسی کو پروٹیکشن دینے کے لیے اب آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں اور ٹو تھرٹی میں ٹو اے کا اضافہ کر رہے ہیں تو جس آدمی نے یہ ساری پالیسی بنائی فریم ورک بنایا آئی ایم ایف سے اپروو کروایا پھر آپ کو اس کے پرائم منسٹر بننے پر کیا تحفظات ہو سکتے ہیں یہ درست ہے جیسے علی گوھر خان صاحب نے فرمایا یا ڈاکٹر صاحبہ کا اپنا ویو ہوگا اتحادیوں کے ساتھ مشورہ کیا جانا چاہیے آپ کی حکومت کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے سب اکٹھے ہیں اور جب اتحادی ہیں تو پھر اتحادیوں کے مشورے سے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے میں صرف آپ کی اس سوال پر کامنٹ کر رہا ہوں کہ جی یہ جو خبریں آئی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ضرورت بھی ایک ایک ایکانومسٹ کی ہے جو معیشت کو سمجھتے ہوں کیونکہ اس وقت مسئلہ معیشت کا ہے آپ نے ابھی خانوال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کی بات سنی انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کو مسائل سے نکال کے دم لیں گے تو ڈیٹرمنیشن جب اتنی ہے الحمدللہ بڑی انکاریجنگ سٹیٹمنٹ تھی تو اس پالیسی کے تسلسل کے لیے بھی آپ کو پھر وہ ویجن چاہیے اور چونکہ وہ پندرہ مہینے سے یعنی پندرہ مہینے تو نہیں مفتا اسماعیل کے بعد جو پالیسی چلی اس کو ڈار صاحب لے کے چل رہے ہیں تو ڈار صاحب اگر آتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے مزائقہ نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے پراجہ صاحب نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو بھی اتحادی گورنمنٹ ہیں کیونکہ ابھی تک ایک سال میں جتنے بھی ڈیسیشن ہوئے ہیں وہ سب نے مل کے لیے ہیں اور ابھی بھی اگر کوئی کیرٹیکر گورنمنٹ ہمارا یہ کہنا ہے کہ نیوٹرل ہونا چاہیے تاکہ آگے آنے والے الیکشن جو ہیں وہ ان پر کوئی اوبجیکشنز نہ ہو الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے بلکل لیکن ان کے ریزرٹس جو ہیں وہ سیاسی پارٹیز نے ماننا ہوتا ہے یا نہیں ماننا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے تو یہ جو آپ چوان کے قریب مجاویزہ ترمیون میں بہت سی چیزیں تو ریزرٹس کے حوالے سے بھی ہیں بلکل تو یہ چیز بہتر ہوگی کہ اگر کوئی بھی کیرٹیکر پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو وہ ایک پراپر ڈیسیشن کے ساتھ آئیں اور یونیٹی جو ہے ہم لوگ ایک یونیٹی جو ڈیسیشن ہے وہ ہم سب کے سامنے رکھیں تاکہ آگے جا کے کوئی بھی پرابلم نہ ہو سکے پیپس پارٹیز سیاستدان کی حق میں ہیں کہ وہ ہونے چاہیے یا ایکانومیسٹ ہوں یا سابق بیورکریکٹ ہوں جو پاکستان کی معیشت کو جو پاکستان کو سنبھال سکے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان کا مستقم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پیپس پارٹیز نے تین رکھنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو مشاورت کرے گی تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی تو ہی ہم کوئی ڈسیشن لے سکتے ہیں لیکن یہ بیفور ٹائم ہوگا کہ ہم پہلے سے یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ بندہ پسند ہے یہ بندہ پسند نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ جب سب لوگ بیٹھیں گے ڈسیشن ہوگا تو سب لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی ایک چیز میں ضرور کرنا چاہا رہا ہوں نگران ہوں یا سٹنگ کو کونٹینیو کیا جائے مثلا جب غیر جانب دار نگران ہیں تو آر ٹی ایس وہ تو فیل نہیں کرتے جو غیر جانب نگران ہیں وہ سرائی کی صوبہ مواز کے نام پر بائیس بندوں کو وہ تو نہیں توڑتے جہاز بھر بھر کر نگران والے بیچارے نہیں لے کے آتے میں نہیں سمجھتا کہ نگران ہوں یا نہ ہوں اس سے دھاندلی یا نہ دھاندلی سے فرق نہیں پڑے گا فرق دھاندلی سے پڑے گا ادھر جب ہم بطور قوم اور مینس جب وہ یہ واقعی سمجھیں گے کہ اس ملک میں فیر فری انڈ ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس بھی سپیرٹ آف دا کانچوشن ہم نے کروانے تب ہوگا باقی یہ سارے تجربے ہم نے کوئی سیونٹی سیون کے بعد سارے تجربے کی ہیں لیکن انفارچونٹلی ایک بھی ایسا الیکشن نہیں تھا آج ویسے بھی پچیس جولائی ہے پچیس جولائی کا مطلب ہے دو آزار اٹھارہ کا آج اس وقت آر ٹی ایس فیل ہو چکا تھا ہم ٹرانسپیرنٹ کر رہے تھے وہ بچارے یاد ہے نا تو نگران بچارے جو تھے ان کو کیا پتا کہ آر ٹی ایس کیسے بنا کیسے فیل ہو ہمارے تو ساس رکی ہوئی تھی رکی ہوئی تھی نا ایسے تو اس لیے جو جو فیرنس ٹرانسپیرنسی آف دی الیکشنز ہے وہ نگرانوں کے بس کی یا جو کنٹینیو کروا ہے اگر سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کے بس کی بات نہیں اس کے لیے ہمیں پوری قوم اور اسپیشلی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ ڈیٹرمنٹ ہوں کہ ہم نے فری ہے اس ملک میں ایک عجیب سی میت ہے کہ جی ایک ہی الیکشن فیر کروایا نائنٹین سیونٹی والا اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا یعنی ہم اندر سے ایک جو انٹرنیشنل جو عالمی سطح پر ایک truth ہے ہم اس کو deny کرتے ہیں کہ نہیں نہیں فیر الیکشن نہیں کروانا میں کسی ایک حکمران یا کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ایک عجیب سی ہمارے ہاں سائیکی بنی ہے لہذا آپ نگران رکھیں نہ رکھیں two two four کو کل اڑا دیں two two four a کو پرسن اڑا دیں الیکشن تب فری اینڈ فیر ہوں گے جب بطور قوم ہم چاہیں گے ورنہ کبھی نہیں ہو سکتے point taken we are just ایک چھوٹا سا وقفہ نہیں کوئنائیں گے تو گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں ایلی گوربلوز صاحب شوکت پراچہ صاحب اور ڈاکٹر شازیہ سمروز صاحب اماس صاحب موجود ہیں ملکی معاملات مجوزہ انتخابی اصلاحات پر ہم گفتو کر رہے ہیں وقفہ لیتے دوبارہ لوٹ کے آتے ہمارے ساتھ رہیے یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم تحقیق اور تخلیق پھر سے ہے چل پڑا عزم و حمت کا نشان جتت کا کاروا اے نوجوان ہو چھولو آسمان تم ہو پاکستان نازہ یہ سرزمی ہے تم پر اس یقین ہے بن جاؤ اس کمان اے نوجوان ہو چھولو آسمان تم ہو پاکستان میرے پیرس نہیں دے آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جس ہمارے پی ایم اور پاکستان کی ہو جاتے بیٹی آپ کو گنمنڈا پنجاب میں آپ کو جوب دے دیا تو میرا تب کوئی سپورٹنگ ہینڈ نہیں تھا لیکن دانیس کل چشنیا کی محنت اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی مدد سے میں اس مقام پر پہنچا اور یہ اس ملک کا فیوچر ہے پل انشاءاللہ آپ کی کرچی بھی یہی لوگ بیٹھیں گے تو آگے بڑو نوجوان چھولو آسمان ملک کی موجودہ حالات چونکہ اب موجودہ حکومت کی آئینی مدد مکمل ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اگلے ماہ بارہ تاریخ کو بارہ اگست کو جو آئینی مدد ہے مکمل ہو رہی ہے قومی اسمبلی کی اور جو دو سوائی اسمبلی ہیں سندھ اور بلستان کی خبر پاکستان خور پنجاب میں تو اسمبلی قبل اس وقت ہی ختم کر دی گئی تھی اس حوالے سے انتخابی مجووزہ اصلاحات پر گفتو گوری علی گور بولو سب سر آپ کا کیا موقف ہے جو چونکہ آپ نے بھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن لڑا اور آپ جیتے فیصلہ بات سے اور فیصلہ بات جو نونلی کا گھڑ سمجھا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں آپ لوگوں کو اس پر کافی جسے کہتے ہیں شاکنگ ریزلٹس بھی آئے تھے کیونکہ زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی تھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کی جو سمبولک غیر جانبداری ہے سیلیکشن آف انٹیرم پرائم میسٹر کی وہ میٹر کرتی ہے زیادہ یا الیکشن کمیشن کو سٹینٹن کرنا یا جو شاکت پراچس آپ کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کا ان نکتے پر متفق ہونا کہ الیکشن غیر جانبدارانا اور جو ہے ازادانا محول میں کرائی جائیں گے اس پر اتفاق کا اظہار کرنا ویسے وہ تو ہمیشہ ہی کیا جاتے ہے اتفاق کا اظہار تو دیکھیں جب ترامیم جو ہیں جو کہ کل پرلیمان میں پیش کی جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے جن چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہی شکوک و شبہات اور وہی سوالات ان تمام چیزوں پر سیر حاصل دائر ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں نا کہ پچھلے چار کم کم تین چار سال سے یہ سلسلہ جاری تھا ان ترامیم تو میں کچھ چیزوں کا پراچہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ نگران حکومت ہی دھاندلی کرواتی ہے یا ان کے ذریعے ہاں الیکشن کمیشن کو سٹینٹھن کرنا بہت ضروری ہے اگر ظاہر ہے جن ممالک میں نگران حکومتیں نہیں بنتی اور اوپر وہ حکومت ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن ہی غیر جانب دھاندلی الیکشن کرواتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی سوچ اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن خواجہ حاصل صاحب آتی کہ وزیر دفاع سیڈیر رکان ہے انہیں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی سیلیکشن ہوتی تو اس سے پھر پروسس پر امپیکٹ آ سکتا ہے دیکھیں باز یہ ہے کہ جو میری یہ ذاتی رائے ہے میں کوئی وہ پارٹی کا تو ایک ظاہر سلسلہ ظاہر ترمیم بھی آئی ہیں سارے لوگوں نے اس پر اپنی انپوٹ دی اور ساری بات کی ہے آپ کی کیا رائے ہے لیکن میری ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومت ہے صرف اس کو مرد الزام ٹھہرا دینا وہ تو قطعی طور پر غیر مناصب ہے اس کے ادر سرکمسٹانس بات نیت کی ہے اگر باثیت قوم ہماری نیت ٹھیک ہو کہ ہم نے ایک شفاف الیکشن کروانے ہیں اور جس طرح سے وہ ریٹی ایس سسٹم بلکل میں تو اس نظام سے گزر کے آئے ہیں اس پروسس سے ظاہر ہے توبیہ صاحبہ بیٹھی ہیں اب ان ترمیوں کے بعد ایسی کوئی اس بات کے اعتمال نہیں ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھ سکے گا یا نہیں بیٹھ سکے گا میرا خیال ہے کہ الیکشن کو شفاف کرانے کے لیے اور تمام پلیٹیکل پارٹیز کا اعتماد بحال کرنے کے لیے عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ ترمی بہت اچھی ہیں لیکن وہ نظام اس سے علیدہ بھی کام کرتا ہے تو اگر ان چیزوں سے اعتناب کیا جائے تو ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں آپ بہت کچھ کہے گئے ہیں شوکت پراچہ صاحب سر پبلک ویو میں میں آپ سے جل رہوں گا پرائیم سر شباز شریف صاحب دو تین خطابات جو ہیں میں سے تو تسلسل سے بات کرتے ہیں کل بھی انہوں نے کہا آج بھی ڈی خان نے کہا کہ بہت سخت معاشی حالات ہے پاکستان کے اور سیلاب کی بھی انہوں نے بات کی پھر ظاہر بات ہے آئی ایم ایف سے جس طریقے سے معاہدہ ہوا اور جس طرح آپ نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا جن جس طرح پاپڑ پی لے گئے اور پھر جا کر یہ معاہدہ تیر پایا ان کا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور پھر بجلی کے نرخوں کے اضافہ کی بھی انہوں نے بات کی پرائیم میسٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی اور دوسرا انہوں نے کچھ کہا کہ جو وابڈہ ہے اور جو بجلی کا محکمہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ اس پہ کوتائی ہے جس کی وجہ سے عوام کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا علی گوھر بلو صاحب اور شازی سمرو صاحبہ ایکول سٹیک ہولڈر ہیں اس حکومت میں جب الیکشن کی ہم بات کریں الیکشن کے پاس عوام کے پاس جائیں گے تو ان کا بیانی اپنی کارکردگی ہوگا یا یہ جو آج پرائیمز ساں بات کر رہے تھے دس اپریل دو آزار بائیس والی بات تھی اگر فوراں الیکشن میں چلے جاتے تو ایک تو مزید غیر یقینی ہونی تھی لیکن اس وقت ان کی کارکردگی ان دونوں پارٹیوں کی یا ایس حکومت کی یہ نہ ہوتی کہ مہنگائین انہیں آنکے کی ہے ان کے حکومت میں آنے سے جو پشلی پی ٹی آئی کی حکومت کی ساڑھے تین سال کی جو کارکردگی تھی ان سے تو کوئی سوال نہیں کر رہا ابھی بھی نو مئی کا میڈم نے حوالہ دیا لیکن جو ساڑھے تین سال میں جس میں کبھی شوگر سکنڈل آ رہا ہے کبھی فلانا سکنڈل آ رہا ہے یہ وان نائنٹی میلین سٹرلنگ پاؤنڈ کا سکنڈل ہے یا توشہ خانہ والی اصل تو تھی نا کارکردگی یعنی کون سا وزیراعظم صاحب آج کہہ رہے تھے کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی چیئرمین نے بطور وزیراعظم جو لانچ کیا ہو پروجیکٹ تو وہ پرانے تھے یعنی ہزارہ موٹر وے ہو یا پاور پروجیکٹس ہوں وہ ان کی حکومت میں لگے ہوئے تھے یا سی پیک بیپل پارٹی نے شروع کیا تھا فیزی بیلیٹی سٹڈی تو آسے والی درداری صاحب نے وہ کروائی تھی اور اس کے بعد سی پیک کو الٹا دوہزار چودہ کے دھرنوں میں آپ کو یاد ہے آپ کے سامن بلکہ آپ کا تو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا جس میں بڑے بڑے لوگ ملوث تھے اور ابھی تک وہ ایٹی سی میں جاتے رہیں لیکن اس وجہ سے دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ پاکستان سیپٹیمبر میں ہونا تھا وہ نہ ہوا اور جو سی پیک ایگریمنٹ سیپٹیمبر میں ہونے تھے وہ چھ مہینے لیٹ جا کر فیبری میں ہوئے تھے تو اس لیے پچھلی ساڑھے تین سالہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اس کی کارکت بھی تو کوئی سوال نہیں ہو رہا اور یہ ان کا بیانیاں بہت آگے بڑا کبھی سائفر آیا کبھی سادش آیا اب بھی کل بھی سائفر کے حوالے سے بات ہوئی اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل ادھر وہاں تو دن تھا ادھر رات تھی انہوں نے پھر کہا کہ اب ایک سوال کیا گیا میتھیو میلر سے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ بڑا زبردست جواب دیا اس نے کسی نے کہا کہ جی پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کل جو مخدم شانورت قریشی صاحب نے کہا کہ یہ حقیقت ہے حقیقت ہے تو میتھیو میلر سے یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں اب ایک پلیک کارڈ جو ہے نا ساتھ لے کے کھڑا ہو جائے کروں ایک ایسے جنڈا جس پہ لکھا ہو کہ یہ سائفر غلط ہے یہ سٹوری کہتا ہے میں اتنی بار اس کی تردید کر چکا ہوں کہ آپ پھر یہ سوال لے کے آ جاتے ہیں تو اس لیے جہاں تک کارکردگی ہے یقیناً انہوں نے مہنگائی اس گورمنٹ میں ہوئی ہے انہوں نے کی ہے لیکن ان کے پاس کیا آپشن تھا یعنی ہم سب جب یہ کہتے تھے انہوں کا بجلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی دوسرا بابدہ کا جو محکمہ ہے میری باس انہیں جو سرکولر ڈیٹ ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے جو بھی ہے سرکولر ڈیٹ اس ملک میں کو پچی سو عرب تو ہے مختلف سٹیٹ اونڈ انٹرپرینئرز کا اور ان کو پرائیوٹرائیزیشن یہ ابھی آپ کے سامنے میں میں نے ٹو اے پڑھ کے بتایا ہے ٹو تھرٹی ٹو میں جو ٹو اے آ رہا ہے کہ پرائیوٹرائیزیشن ایکٹ کے انڈر جو بھی فیصلے ہیں ان کو پروٹیکشن ملے گا اور اس میں یہ چیزیں ہیں میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے یہ سرکولر ڈیٹ کی کہانی میں سن رہا ہوں ایزا جنرلس سن رہا ہوں وہ بھی میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بوجھ ہیں سٹیل ملز ہے یہ واپڈا ہے اتنا بڑا ہاتھی ہے تو آپ خیال میں یہ سات پیسے بڑھانے کا فیصلہ کیسے ختم ہو جائے گا سرکولر ڈیٹ نہیں لیکن آپ کدھر سے پیسے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہے کم از کم جو لائن لاسز ہیں جو تھفٹ ہے آپ کا خیال ہے لائن لاسز پر خرچہ نہیں ہوگا لائن اگر آپ پورے ملک میں تاریں اگر تبدیل کریں تو کتنا زیادہ خرچہ ایک ریلوے پٹڑی بچھنی ہے ایم ایل ون میں آٹھ ہرب ڈالر کا اس کا خرچہ ہے ایک ریلوے ٹریک جو کراچی سے پشاوران ہے ادھر تو ہر گلی ہر ملے میں ہر کونے میں آپ نے تاریں تبدیل کرنی ہے آپ نے ٹرانسمیشن لائنیں بدلنی ہے آپ نے ٹاور بدلنی ہے اویس تغاری صاحب جو منسٹر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ایڈیا دیا تھا کہ اس کو پرائیوٹائز کر دیں جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے تو اس سے ذرا بڑا جیسے یہ جو ڈسکو ہے جن کو ہے جو جتنا سب پرائیوٹائز کریں پی آئی اے کو دیں سٹیل میل کو دیں تاکہ جو ہر ادارے کا پانچ سو اور یہ تو کھا جاتے ہیں خود بیٹھ کے یہی تو بات ہے جتنے ایمپلائز ہیں ان کو مفت میں بجلی ملتی ہے یہ کیوں مل رہی ہے جب ہمیں اتنی میری مل رہی ہیں ہم جو دیتے ہیں پیسے یہ تو ہم کربانی کے بکریں ڈاکٹر شازی صاحبہ پیپلز پارٹی پرائیوٹائزیشن کے میں خلال میں اصولی طور پر مخالف ہے لیکن یہ جیسے پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپائزز ہے چھ سو ارب روپے ایک بلیک ہول ہے اس پر ڈال دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کیوں کر مخالف ہے دیکھیں انوار صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی پراچہ صاحب نے کہا کہ پرانی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں جو ان کی انکوپیٹنسی تھی جس میں پرفارمنس زیرو تھی ہم لوگوں نے اس طفح فوکس کیا ہے کہ اپنی پرفارمنس ہم شو کریں تاکہ جو آنے والی لوگ ہیں ان کو ہم پہ کچھ ٹرسٹ ہونے لگے آپ سمجھتی عام میں آپ کی کارکردگی کی پذیرائی ہو رہی ہے دیکھیں میں چند پروجیکٹس آپ کو بتا دیتی ہوں جس میں نائی سی وی ڈی ہیں سائی ایو ٹی ہیں سائیبر نائف ہیں یا گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہیں اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی چینمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک پوزیٹیو ایمیج کریئٹ کیا ہے میں سمجھتی ہوں اس سے ابھی جو انہوں نے جپین میں وزیٹ کیا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ڈونیشن چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹریٹ چاہیے یہ انہوں نے جا کر وہاں پر بات کی ہے کہ آئیں اور ہمارے ملک میں آ کر اپنی انویسمنٹ کریں تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں پرفارمنس اپنی دکھانی ہے تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بلٹ ہو سکے ہم ہمیشہ کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ دوسروں کو برا کہتے ہیں لیکن اپنی پرفارمنس نہیں دکھاتے لیکن اب آپ نے دیکھا کہ دھابے جی سپیشل اکنومک زون جو ہے اس کا اناؤگریشن ہوا ہے اور آگے آصف علی زرداری صاحب کے بہت زیادہ جو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگری کلچر بیک بون ہے پاکستان کی تو ان کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار آٹھ کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والی گورنمنٹ جو تھی وہ پاکستان کی تھی جس میں ہم نے چینی اور گندم ایکسپورٹ کی تھی تو یہی چیزیں ہیں جو ہماری بیک بون سے ان کو ہم کیوں نہیں آگے لے کر آتے اپنی پرفارمنس شو کرے تاکہ عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے ہیں یہ تو میں آپ سے اگری ہوں میرے نکتہ ہی تھا کہ کیا بجا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایسے سرکاری دارے جو نقصان میں ہیں گھاٹے میں ہیں ان کی پرائیوٹیزیشن کی مخالف ہے دیکھیں وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں نا پھر جب ہم بہت سارے جب اس دن منسٹر آف ایوییشن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر آؤٹسورس کر رہے ہیں تو ہم ان سے یہ کنڈیشن پہ آؤٹسورس کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے ایمپلائیز کو نہیں چھیڑیں گے جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ہی کام کرنے دیں اگر ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان پپنس پارٹی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے ہم نے جابز کریئیٹ کی ہیں ہم نے ہمیشہ جابز دی ہیں ان ایمپلائیمنٹ کو ختم کیا ہے لیکن یہ چیز ہے کہ آنے والے اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ ہم ان ایمپلائیمنٹ کو ختم کرنے کی وجہ سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنی کنڈیشنز پہ لوگوں کو وہاں سے نکال بیروزگاری کا جو ہے ایلیمنٹ اس کو ہم ختم کرنا ہے آپ نے بھی انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے عوام ظاہر بات ہے آج کل بہت بہت شعور ہیں اور ان کے وقت ملٹیپل چوائسز ہوں گی مختلف پارٹیوں کے کنیڈیٹس میدان میں ہوں گے آپ اپنی یہ سولہ ماہ کی کارکردگی کو لے کر رہیں گے یا جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں آپ کی کارکردگی رہے اس کو سامنے شوکیس کریں گے کیا ہائی لائٹ ہے لیٹسے اگر سولہ ماہ کی کارکردگی ہے تو جیسے پراچہ صاحب نے کہا سالہ تین سال میں پی ٹی آئی نے کون سیسے پروجیکٹ کیا اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں آپ کا مین ہائی لائٹ کیا کہ ان سولہ ماہ میں سب سے امپورٹنٹ کیا آپ لوگوں نے کام کیا جس سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ کریں اگر بائی ان لائج دیکھا جائے دیکھیں ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں اور ہر دور کے اپنے ڈیلیور کرنے کا یا کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے مختلف پارٹیز کا اور مختلف گورنمنٹس کا دوہزار تیرہ کے اور چیلنجز تھے اور جو یہ دوہزار بائیس سے تیس کے اس کے بالکل انٹائرلی چینج تھے اگریڈ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرہ کے تین چار بڑے تھے جس میں بیس بیس گھنٹے کی ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی جس میں جو دہشتگردی تھی کوئی ہمارا چوک کوئی چوراہا جو ہے وہ محفوظ نہیں تھا جس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں ہماری افواہ جس میں ہماری سیول سوسائٹی کے لوگ بچے خواتین کون سا ایسا طبق ہے جس میں شاہد تھے یا اس کی نظر نہیں ہوئے بات ہم اصل میں یہ ہے یقین کریں کہ اگر آج بھی آپ وہ اخباریں اٹھائیں آج بھی وہ اس وقت کی خبریں دیکھیں تو یقین کریں رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ہمارے وہ دھماکے اور وہ شاتے ہوئی تھی پھر اس کے بعد کراچی کا ایشو آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کتنے اس وقت حالات جو تھے وہ مشکل تھے سر وہ تو سب کوئی مہمورائی ہے پان سال کی اب جو یہ سلمہ کی ہے وہ سارا کچھ پھر مہنگائی دیکھیں مہنگائی نیچے آئی تھی اس ٹائم میں اس ٹائم میں بجلی کے کار خانے لگے تھے دیشت گردی کا وہ ضرب عقب جیسا ہوا لوگوں نے بڑا اپریشیلٹ کے پاکستان ایک ترقی کی رامزہ پر گامزن ہو گیا تھا افسوس کی یہ بات ہے وہی پھر بات آ جاتی ہے پھر ایک الیکشن ہوئے پھر ایک الیکشن میں ایک نگران حکومت بنی پھر اس نگران حکومت کے ہوتے ہوئے ایک دھاندلی کے ذریعے ایک ہم نے پاکستان کے اوپر جو ہے پنجاب اور مرکز کے اوپر اور کے پی کے پی کے حکومت مسلط کی ہم نے اور اس حکومت کا خمیادہ آپ تو صرف دوہزار تیس آگیا ہے اب مجھے یہ بتائیں میں آپ سے ایک پراچہ صاحب بھی بیٹھے اور آپ بھی بیٹھے میرا ایک سوال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح کا پاکستان دیا گیا تھا کیا دو ہزار جو ہمیں بائیس میں یا تیس میں ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ ہم نے لی بائی چوائس لی نا بائی چوائس لی لیکن کیا وہ مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کا تھا جو کامز کام جس بندے نے اتنے اتنے لاکھ نوکریوں کے کیے تھے دعوی جس بندے نے اتنے اتنے گھر بنانے کے کیے تھے جس نے کہا تھا اتنے عربوں کی انویسمنٹس آ جائے گی باہر سے وہ کدھر کی باتیں ہیں وہ تو کہتے تھے وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہوں کہ باہر سے میرا ووڈ بینک ہی بڑھا ہے جو باہر والا ووڈ بینک ہے اس نے پیسہ کیوں نہ بھیجا آپ کو ملک کے لیے وہ پیسہ آپ کی سیاست کے لیے آپ کے فورن فرنڈنگ کے سکینڈلز کے لیے تو آیا وہ پاکستان کے لیے وہ پیسہ کیوں نہ ہے تو بات یہ یہ ٹوپی ٹوپی ڈرامے وہ تو پاکستان ہی وہاں فیصلہ کریں گے سولہ ماہ میں آپ کیا ہائیلائٹ کریں گے سولہ ماہ میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کیا ہائیلائٹ کریں گے سولہ ماہ میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو پروپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان کو سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے یہ جو گردانیں روز پڑھی جاتی تھی اور بولی جاتی تھی الحمدللہ نہ پاکستان سری لنکا بننے اور نہ ہی ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے ان مشکل حالات میں بھی پھر جس طرح سے ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے پاپٹ بیل بیل کے ان سے معایدہ کروایا جب ایک صاحب کا حکومت کا وزیر خزانہ اپنے صبائی وزراء خزانہ کو ادایات دیتے ہوئے پکڑا گیا ان حالات میں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو جانا ان حالات میں ہو جانا پھر آپ دیکھیں کیا غریبوں میں مفت مطلب ہے جو لوگ لو انکم والے تھے اس کی کاسپ پڑی بھی ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کے اشریعہ خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ یقینہ نہ آئے گا لیکن اس سے اگلا قدم کیا ہے اس سے اگلا قدم یہ ہونا ہے کہ ہم نے ایک سٹیبلیٹی کی طرف بڑھنا ہے لیکن الیکشن کے بعد ہم نے جس طرح سے کہ ابھی آپ جنرح آسم منیر صاحب کی بات کا اور شہباد صریف صاحب کی بات کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ دیکھیں ابھی تو ہم ہم وینٹی لیٹر سے اترے ہیں اچھا ابھی بھی آئی سی او میں ہیں آئی سی او میں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان ترقی کے منازل تہہ کرے گا یہ چیز بھی نوشتہ دیوار ہے میں آپ کو اب دو میرے آپ سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ سٹیبلیٹی آئے گی پاکستان میں اللہ کرے لیکن کوئی بندہ یہ گرنٹی کرتا ہے کہ پھر اس سٹیبلیٹی کو سوپٹاج نہیں کیا جائے گا کیا پاکستان میں پھر نو مہی جیسے باقیات نہیں ہوں گے پھر کسی پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا جائے گا پھر کسی سپریم کورٹ کے اردگرد جو قبرے نہیں کھو دی جائیں گے پھر کسی قومی اسمبلی کے جنگلوں کے اوپر شلوارے نہیں لٹکائے جائیں گے پھر کسی اسلام آباد میں لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا یہ تمام حربے یہ تمام حربے پی ایم ایل این جے یو آئی پیپل پارٹی دیگر پارٹی یہ باقی لوگ نہیں کر سکتے یہ کون لوگ ہیں جو ایک مطلب ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک پلیٹیکل پارٹی ہیں مادرک صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بائس ٹم بات کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک دہشتگرد پارٹی کو یہ نام دینا کہ وہ سیاسی پارٹی کی طور پر ڈسکس کرنا بھی پاکستان کے ساتھ چلے سر آپ تو ان کے معاملات عدالت میں ہیں شاکت پرچس اب سر آپ کو آپ کی کیا رائے ہے الیکشنز جو آپ کو بروقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ سوال اسلام آباد میں گردش کر رہے ہیں جو حالات ہیں دیکھیں سب سے بڑا سوال آج کا یہی ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے اور کب ہوں گے کب کی بات تو ابھی نہیں نا ابھی تو آپ نے کہا الیکشن ہوں گے یا نہیں دیکھیں آئین کی روح سے پنجاب اسمبلی جب توڑی گئی چاہے پرویزی لائی چاہ رہے تھے نہیں چاہ رہے تھے چاہے کسی کی زد کی وجہ سے توڑی گئی یا ٹھیک توڑی گئی الیکشن تو نوے دن کے اندر ہونا تھے آئین کے مطابق وہ نہ ہوئے اور اوپر سے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آیا چار اپریل کو کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونا چاہیں الیکشن پھر بھی نہ ہوئے تو میں ایک جنریس کی ایسیت سے اب کیسے یقین کروں کہ جی ہاں نوے دن یا ساٹھ دن کی جو قدغن ہے آئین کے اندر اس کو فالو کیا جائے گا میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے اس کا کہ یہ صحیح ہے کہ ہم ڈیفارڈ ہم ڈیفارڈ